دوستو میں ہوں کمر سیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو بھارت کے وزیراعظم نریندرا موڈی نے کل ایک جلسے کے اندر کچھ باتیں کی جو اس وقت سارا ٹائم میڈیا کا جو ہے وہ اٹینشن ہے اور وہ باتیں جو انہوں نے کی بیسیکلی انہوں نے ذکر کیا سابق وزیراعظم منموہن سنگ کی اٹھارہ سالہ پرانی ایک تقریر کا اور اس تقریر میں جو انہوں نے ذکر کیا انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا کہ جاتا تھا جن کے بارے میں سابق وزیراعظم جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس جو پراپٹی کے زیادہ رائٹس ہیں ان کے پاس پراپٹی کے زیادہ رائٹس ہیں مسلمانوں کے پاس پراپٹی کے زیادہ رائٹس ہیں یہ منموہن سنگ صاحب نے کسی وقت کہا اور وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس پراپٹی کو اور اپنے بچوں کے درمیان تو نرندرہ موڈی اس کو کہہ رہے ہیں اچھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انفلٹریٹرز ہیں جو زیادہ بچے بناتے ہیں ان کے درمیان اس پراپٹی کو تقسیم کریں گے اور موڈی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو کانگرس پارٹی کے منفیسٹو ہے اس پہ بزاری بات ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے ٹارگٹ کی اور ان کو اربن نیکزل تھوٹس کے لوگ کہا یا اربن نیکزلائٹس جو ہے وہ کہا اب کوسٹن یہ ہے کہ بیسیکلی وہ جو ریفرنس دے رہے ہیں اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نرندرہ موڈی نے بیسیکلی منموہن سنگھ کو ٹارگٹ کیا ہے لیکن کوسٹن یہ ہے کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اٹھارہ سالہ تاریخ پرانی سٹیٹمنٹ کو کیوں ذہن میں لائے جا رہا ہے کیوں اٹھارہ سال پہلے جو کر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تو کیوں مسلمان جو کہ فورٹین پوائنٹ ٹو پرشنٹ ہیں انٹین پاپولیشن کو ان کو کیوں کہا جا رہا ہے انفلٹریٹرز یا گس بیٹھئے کیوں کہا جا رہا ہے اور یہ جو وہ زیادہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں ایک مسلمانوں میں تینڈنسی ہے ٹھیک ہے جی کہ وہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں اور یہ ویسے بات میں آپ کو مزے کی باہ بتاؤں میں بہت سارے مسلمانوں کو ملاؤں اور یہ وہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ بچے ہونے چاہیے تاکہ اسلام زیادہ پھیلے مسلمان دنیا میں زیادہ ہوں حالانکہ میں اس آئیڈیالوجی سے نظریہ سے یقین نہیں کرتا لیکن بہت سارے لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ شاید جو عددی بھرتری ہے مطلب جو نمیریکل سٹرنگٹ ہے وہ ہمیں ہیلپ آٹ کرے گی غالب آنے پہ نون مسلم ورڈ پہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ سوچ موجود ہے سو جو نریدرہ موڈی صاحب نے یہ جو وعد کی ہے اس کے جو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں اگر جائیں تو یہ بات بنتی ہے ان کی بات میں وزن ضرور موجود ہے کہ یہ مسلمان یہ سوچتے ہیں لیکن کوئسن یہ ہے کہ بھارت کا وزیراعظم جس نے دس سال ٹگا کے وزارت عزمہ کی ہے اور پچھلے پانچ سال تو بالکل ٹگڑی وزارت عزمہ کی ہے اس کو کیوں یہ ریفرنس دینا پڑ رہا ہے جب یہ دن بھی آیا یہ چیز بھی ہمیں پتا ہے کہ ان کی سیونٹی فائی پرسنٹ پاپولیریٹی ہے جب ہمیں اس چیز کا بھی پتا ہے کہ وہ فورن پالیسی کو جو انڈیا کی جو مسکلر فورن پالیسی انہوں نے بنا دیا ہے وہ ایک تگڑی فورن پالیسی ہے اور ہم آپ کو پتا ہے اس پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ نریندرہ موڈی نے کس طرح انڈیا کو in the center of the world لا کے کھڑا کر دیا ہے مسلم ورڈ میں relevant بنایا ہے جو کہ مسلم ورڈ میں وہ نہیں کبھی ایسے ہوتا تھا دوہزار چودہ میں وہ کہتے تھے اچھے دن آنے والے ہیں لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی جو ایکانومی ہے کل ہم بات کر رہے تھے آیا میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھی بڑی ایکانومی بن جے گی دوہزار پچیس میں so why an economy which is to be the fourth largest economy in the world why the sitting prime minister had to say such kind of words جہاں پہ وہ target کر رہے ہیں جہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 14.2% لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کیوں بات کر رہے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ vote لینے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جاتا ہے ایک سوال ہے نا کیا vote لینے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے یا کہ جو بڑی leadership ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ان کو تو ایک pluralistic message دینا چاہیے for example ہم نے اس بات کو بڑا لمبا چوڑا discuss کی ہے کہ نریندرہ موڈی کس طرح بھارت کی identity کو shape کر رہے ہیں وہ جو بھارت کی identity ہے وہ اس کو shape کر سکتے ہیں جو وہ اسی فیصد عبادی کے حق میں باتیں کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں is it necessary کہ وہ جو 14.2% عبادی ہے اس کو بھی target کرنا ضروری ہے آپ جو action کرتے ہیں وہ اپنے اسی فیصد عبادی کے لیے کر رہے ہیں جو باقی بھی اس فیصد ہے کیا ان کو target کرنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں جو national level کے یا جو global level کے یا جو regional player ہوتے ہیں ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے نقصان ملکوں کو ہوتا ہے individuals کا کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ دیکھیں ان کی opponents کو ایک موقع مل گیا ٹھیک ہے جی اب انڈیا دیکھیں ایک 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 بڑی عوادی ہے ساری دنیا یہ سمجھ دی ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی سمیٹ بڑی سکسیسول بھارتی وزیراعظم نریندرہ موڈی نے کرائی اس کے اوپر ہم نے آپ کو پتا ہے بڑی بات کی وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم مستقبل کے اندر جو دو ہزار ستر تک ہم کلین انرڈی میں چلے جائیں گے ٹونٹی فورٹی سیونڈہ کی ڈیولپ ملک بننا چاہتے ہیں مطلب اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ایکشن سے دکھایا کسی آج اگر امریکی صدر جو بائیڈن یا ویسٹرن ممالک انڈیا آنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھارت کے اوپر احسان تھوڑے کر رہا ہے سب اپنے انٹرس کے لیے کر رہے ہیں لیکن یہ جو کوسٹن ہے ٹھیک ہے جی اس کوسٹن کو کہ آپ ان کو گس بیٹیے کہیں یا انفلٹریٹرز کہیں اس سے تو کیا یہ الیکشن پولٹیکس ہے ایک سوال یہ بھی ہے نا یا یہ آرڑی آپ کی لیڈرشپ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم ریسپونسیبل جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو لہٰذا بولنے کی ضرورت نہیں ہے سو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ان ایڈر وی نریندرہ موڈی ایک اس وقت عالمی دنیا کے اندر انٹرنیشنل کیمینٹی کے اندر ہی اس ای نون پرسنالیٹی وہ کوئی ایسے شخص نہیں ہیں جن کو دنیا جانتی نہ ہو ان کو ساری کی ساری دنیا جانتی ہے اور وہ صرف اس لیے جانتی ہے ٹھیک ہے جی کہ انہوں نے انڈیا کو ٹرانسفارم کی ہے انڈیا کے اندر کپیسٹی ہے انڈیا کے اندر ایک ایک سکل موجود ہے نریندرہ موڈی کی جو سکسس سٹوری ہے وہ سب نے دیکھی ہے موڈی ٹو پوائنٹ زیرو میں دیکھی ہے ابھی وہ موڈی ٹو پوائنٹ تری میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں صرف اور صرف میڈل اسٹ میں دیکھیں جو ویسٹ ایشیا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسی میں دیکھیں کہ کتنی زیادہ انہوں نے ان روڈز بنائے ہیں امریکہ کے خلاف گئے اور رشیہ سے تیل لیا امریکہ کے خلاف گئے اور رشیہ سے تیل لیا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اس کے باوجود رشیہ جو ہے اس نے تیل دیا رشیہ سے ایس فور انڈر لیا رشیہ سے تیل لیا رشیہ سے ایس فور انڈر لیا and even then he was successful enough کہ جی ٹوانٹی کی جو پریزیڈنسی انڈیا کو ملی تو اس پہ جو کنسنسس پیدا کیا گیا جو کنسنسس پیدا کیا گیا تو کنسنسس بڑا امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں اور وہ انہوں نے کنسنسس اس طرح پیدا کیا کہ امریکہ کی مجبوری بن گئی کہ اگر ہمارے اگر نرندرہ موڈی اور بھارت ناکام ہوتے ہیں تو یہ چائنہ کی جیت ہے سو لہٰذا وہ انڈیا جو لینگویج وہ استعمال کرنا چاہتے تھے جو لینگویج انڈینز استعمال کرنا چاہ رہے تھے وہ امریکیوں کو ذرا اچھی نہیں لگ رہی تھی لینگویج لیکن مجبوری یہ تھی کہ اگر وہ لینگویج جو ہے اس کو نہیں اڈاپٹ کیا جاتا ٹھیک ہے اور رشیہ کو جو انڈیا دینا چاہتا تھا جو کہ انڈیا نے دیا اور انڈیا نے ثابت کر دیا کہ وہ اس وقت رشیہ کے دوست ہیں لیکن ان ریالیٹی انڈیا was protecting its own national interest تو جو نرندرہ موڈی وہ کر سکتا ہے why there is so much desperation کہ ان کو واقعی ہی مسلمانوں کو گس بیٹھی ہے کہنے کی ضرورت ہے یہ infiltrators کہنے کی ضرورت ہے یہ ایک بڑی جیسے کہتے ہیں نا بڑی important development ہے بہت important development ہے جبکہ دنیا میں کے اندر ٹھیک ہے جی دیکھیں obviously the world is talking about this is a hindu majoritarianism کی بات کر رہی ہے اور میری تو اس پہ بڑی clear رہا ہے if india is hindu they are more in number they are supposed to have a hindu state why they cannot have a hindu state مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آتی if by any benchmark Pakistan can be an Islamic state why india cannot be a hindu state why india cannot be a hindu state if Pakistan can be an Islamic state if Iran can be a shia state if Pakistan and Saudi Arabia can be a sunni state جسے وہ کہتے ہیں نا میں تو اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوں کہ کیوں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ نہیں جناب so within india people have right لوگوں کے پاس right موجود ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ملک بنائیں وہ hindu school of thought کو adopt کریں وہ جس کو مرضی adopt کریں so یہ جو چیز ہے یہ چیز میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے میں تو نہیں اس کو کم از کم سمجھ پا رہا کہ کیوں india کے اندر 80% hindus ہیں so why prime minister modi had to say this اب کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب کیا ہوگا ٹھیک ہے جی اب کیا ہوگا کہ اب نریندرا modi کے جو opponents ہیں ان کو ایک چیز مل گئیں کہیں دفع ہوتے ہیں جو swing voters ہوتے ہیں جن لوگوں نے prime minister modi کی ترقی دیکھی ہے growth دیکھی ہے ہو سکتا ہے بہت سارا swing voters جو ہے وہ اس shift margin کہ نہیں ہمیں اس سے وزیراعظم نہیں چاہیے اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں انڈیا کے حدر جو واقعی یہ چیز چاہتے ہیں جو نریندرا modi نے کہی چاہیے اس question کو underestimate نہیں کرنا چاہیے اس question کو بالکل underestimate نہیں کرنا چاہیے this is a clear story یہ ایک بڑی clear سی story ہے ٹھیک ہے نا جناب اور میں تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ when prime minister modi did it ٹھیک ہے جی ان کو وہ اپنی اس چیز کو دیکھیں when a sitting prime minister talks about an 18 years old speech 18 سال کی پرانی speech جو ہے اس کو وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی 18 سالہ پرانی speech کو کسی کو ریفرنس دے رہا ہے تو it means this is all by design یہ by design ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سو یہ چیز ہے سو یہ اب وہ جو جسے کہیں گے نا کہ اب لیکن میری ذاتی رائے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ they have a complete control over everything ان کے پاس ایک control ہے اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو مہاتمہ گاندی کی جو legacy ہے ٹھیک ہے جی جب دنیا میں جاتی ہے leadership انڈیا leadership تو مہاتمہ گاندی کی بات کرتی ہے ان کی legacy کی بات کرتی ہے جب واپس آتے ہیں تو اپنے آپ کو disconnect کر لیتے ہیں تو وہ جو ایک pluralistic culture ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سو یہ چیزیں ہیں سو یہ یہ ایک آپ دیکھیں تو social media جو ہے وہ بڑا پڑا ہے ان چیزوں سے it is full of all that سو دو قسم کی extremes جو ہیں چل رہی ہیں دو قسم کی extremes چل رہی ہیں اور وہ جو extremes ہیں ان میں نارندرہ موڈی popular مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے میں تو بالکل اس کو اسی طرح سمجھ رہا ہوں اب اس کے کیا consequences ہو سکتے ہیں اس کے consequences یہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نکلے گی to listen to prime minister Modi prime minister Modi کو سننے کے لیے بڑی تعداد نکلے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی تعداد اور وہ بڑی تعداد جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی طریقے سے بھی وہ بڑی تعداد آپ کے سامنے آ جائے گی اور یہ جو elections ہو رہے ہیں کہیں لوگ شاید یہ محسوس کریں ٹھیک ہے جی کہیں لوگ شاید یہ محسوس کریں کہ بھائی اب موقع ہے ہمارے وزیراعظم نے ہمیں call دی ہے ہمیں جانا ہے ہمیں جانا ہے اور ہمیں vote ڈالنا ہے this is what there is a probability this is what they will be saying کہ ہمارے وزیراعظم نے کہا ہے vote ڈالنا ہے تو اب ڈالنا ہے ٹھیک ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ایک prime minister Modi کے لیے جو already بہت popular ہے he is so much popular not just at home but everywhere وہ ہر جگہ popular ہے کیوں 18 سال کی پرانی ایک تاریخ کو گواہ بنانا پڑا جبکہ آپ politically طاقتوار ہیں شاید اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ نارندرہ Modi یہ election نہیں ہارنا چاہتے نارندرہ Modi یہ election نہیں ہارنا چاہتے اگر وہ یہ election ہارتے ہیں تو ان کے لیے ایک مسئلہ ہو سکتا تو یہ for example کہا جا رہا ہے کہ اگر پاپولیشن کو چیک کیا جائے مسلم پاپولیشن کو جمو اور کشمیر میں i think about 65% سے زیادہ مسلمان پاپولیشن بس اور کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے یا پھر آپ اسام میں دیکھ لیں 35% کے قریب ہیں یا آپ دیکھ لیں ویسٹ بنگال میں 27% کے قریب ہیں یہاں پھر کرالہ کے اندر 26-27% کے قریب ہیں اور then آپ UB میں 20% ہے بہار میں 16-17% ہے اور تو کوئی ایسی نہیں ہے کرناٹکہ میں 13% ہے اسی طرح اترا کھنڈ میں 14% مسلمان ہے راجستان میں 9% ہے گجرات میں 10% ہے اترا کھنڈ میں جیسے میں نے بتایا 14% ہے ہریانہ میں ساتھ ہیں پنجاب میں 2% کے قریب ہیں سو یہ اندریا پردیش میں 9-10% کے قریب ہیں 36-گڑ میں 2% ہے اور عیسیہ میں 2-9% ہے سو انڈین مسلم ہیں they are everywhere in انڈیا but the question is which makes about 14-15% آپ ان کی population کہلیں ٹھیک ہے سو جب جب اتنا ترقی ہو رہی ہے جب اتنی economy ہے جب اتنا زیادہ defense ہے جب اتنا کچھ ہے تو why you have to talk on this why you have to differentiate between the true sons of the soil اس کی کیوں differentiate کرنا پڑتا میرا خیال ہے کہ اگر اڈیا کو کوئی چیز پیچھے لے کے آ سکتی ہے تو وہ اس کی division پیدا جو کرنے والی otherwise they are doing so much good job وہ اپنی دنیا میں وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں بڑا تگڑا کام کر رہ اور وہ تگڑا کام کرتے رہیں گے ان کو سمجھ آگئی ہے کہ ہماری دنیا میں ریلیونس ہے اور ڈاکٹر جی شنکر جو ہے وہ دنیا جہاں جہاں جا رہا ہے وہ نریندرہ موڈی کا پیغام لے کے جا رہا رہے ہیں رسس کا پیغام لے کے جا رہے ہیں ان کو اس وقت یہ شور ڈالنا یہ میرا خیال تھوڑا سا ایک کانٹیکس چلا گیا یہ اب اپوزیشن کے پاس یہ انڈیا کے اندر دیکھیں اگر تو ملک کے اندر افرہ تفری پھیل جائے ایک حالات خراب ہوں تو میبی ان کو اس سے کوئی ریزلٹ ملے لیکن ایڈ سیم ٹائم اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب ہوتا کیا ہے کہ سپیڈ اف ایونٹ اتنی تیز ہوتی ہے کہ آج یہ کرائس پھیل ہے تو کل کو ہو سکتا کوئی ایسی اور چیز آئی ہے چیز پیچھے چلے جائے سو ایٹ بل جس بی ریفرنس ٹھیک ہے جی اور سنا اس میں پرائم میسٹر نے کلیریفیکیشن بھی دی ہے ٹھیک ہے جی آہ سو اس حوال سے سو لیکن یہ ایک محول جو بن گیا ہے یہ نہیں محول جو رائز انڈیا می بھی ان سرچ آف یہ نہیں یہ نہیں یہ ان 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 needs at this moment لیکن this means that this is what in the minds دماغوں میں یہ ہی ہے جو لوگ ہر وقت pressure ڈالتے رہتے ہیں کمتی پاتے کے اوپر کے واسے ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں ہیں وہ who are close to them they believe that we are not wrong and they have been proven right with this statement let's see but i think this is the least what india needs that india should divide its nation on the basis of religion and all that which is not good history ڈیسٹری زبردستی لوگوں کو convert کھ لیا اور ریاست کو پتے نہیں ہوتی اور ریاست اگر کھڑی بھی ہونا چاہے اس ہلسلے میں تو امامی pressure اتنا زیادہ ہوتا ہے so یہ چیزیں ہیں let's see کیا ہوتا ہے and how does it impact the situation in india and the لیاکسین زنین لیا زیادہ